کیونکہ وہ اس ملک کو صحیح چلا رہا ہے مطلب وہ بچارے کو جیل میں اسی طرح نہ ڈال دی ہے نہ اس کا کوئی قصور ہے تو عمران نواز شریف وہ لندن بیٹھا ہے یہ کیا کیس ہے یہ کوئی کیس ملایا یہ کیس نہیں ملایا یہ صرف اور صرف یہ جو سازش کی ہے نا وہ جو سیفر تھا وہ کیکہ تھا وہ وہ سم نے آ گیا اور جو عدالتی نظام ہے ہمارا اس نے جو نواز شریف کوبی یہ جو بیٹھا وہ نیب کے اندر وہ بشیر قسائی نہیں نہیں بشیر قسائی میں اس کو کہتا ہو بلکہ اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی لیڈر ہے اور وہ ہے عمران خان وہ ڈیلر ہے ڈیل کر کے گیا تھا ڈیل کر کے آیا ہے اگر میاں نواز شریف تک میرا پیغام چاہتا ہے تو اس کو پتا ہوں اس کے کارگر درائیور تھا اس کا نام تھا آنایت کشمیر کا تھا وہ کہ اس میں ایک ذرا جھوڑ نہیں ہے اللہ اللہ محمد رسول اللہ کا کہتا ہوں دوزار ایک دوزار دو کا واقعہ ہے کہ میاں میاں نواز شریف کی کامپنی ہے سٹیل میل تھی اور کامپنی اس کی بندی لگائی بھی تھی پاکستانیوں کے لیے اور یہ انڈیا سے بندے لے کے آیا ہے اور بارہ سو ریال تنہا دے رہا تھا انڈیا والوں کو اور پاکستانیوں کو چند بندے سے رکھے آزار ریال پہ ہمارے کے لیے تو یہ ایک نعمت ہے نعمت سے کم کوئی چیز نہیں ہے یہ ہان صاحب کیا ہمارا پروگرام ہے کہ کس لیڈر پر ہم فخر کرتے ہیں سر کس لیڈر پر فخر کرتے ہیں شاٹ میں بتانا ہے سر ہم جس لیڈر پر فخر ہم نہیں کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا کرتی ہے وہ صرف ہان صاحب ہیں جو 75 سال میں پاکستان کو پہلا لیڈر ملا ہے جو ہر لحاظ سے ہر لحاظ سے ہم اس پر فخر بھی کر سکتے ہیں اس کے لیے جان بھی دے سکتے ہیں اس کے لیے یعنی ہماری ایک جان ہے وہ جان ہان کے لیے ہے سر ریزن کوئی ایک چھوٹا سا ریزن بتائیں ان کو پسند کرنے کی ریزن یہ ہے میرے بھائی کہ اس پاکستان کے اندر جو آج سب چتر سال میں جو دو جماعتی جو سلسل چلا ہوا تھا اور یہ جو لوڈ مار کر رہے تھے پھر ہم لوگوں کو شعور نہیں تھا اس بندے نے شعور دیا ہے کہ ہم نے جینا کیسے ہے اقیقی آزادی کیا چیز ہے اور دنیا میں ہم نے اپنا مقام کیسے بنانا ہے اور مسلمان کا کام کیا ہے مسلمان کا یہ کام نہیں ہے جو ابھی اس ملک میں ہو رہا ہے اور ہم اس آپ کے وسادت سے ہم اپنے ان اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خدا رہا پچیس کروڑ عوام کے ساتھ اتنا ظلم نہ کریں اور جس دن یہ ظلم یہ عوام جس نے اٹھ کھڑی ہوئی تو یقین کریں کہ آپ کے ساتھ وہی اشور ہوگا جو ایک یعنی کہ آپ یہاں نظر نہیں آئیں گے انشاءاللہ اچھا سر ایک بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں اس وقت انصاف ہو رہا ہے عمران خان صاحب جیل میں ہیں افسوس ہے اگر انصاف ہوتا ہو تو پھر تو ہمیں پھر کس چیز کی ٹینشن ہے اگر یہ لوگ انصاف کریں تو میں تو کہتا ہوں کہ ہم جس طرح خان صاحب کے نعرے لگاتے ہیں ہم اسی طرح ان اداروں کے بھی نعرے لگائیں لیکن افسوس کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے ہم دوا کر سکتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی پیغام ہے کہ آپ یہ مت سوچیں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں گے اگر آپ خان کے ساتھ انصاف نہیں کریں گے خان کو نہیں چھوڑیں گے ہم کبھی بھی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے کیا ہمت تک آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے اگر ہمارے خان صاحب کو کچھ بھی ہو گیا تو جزا اجسر آپ کیا پیغام کرتے ہیں اور کس لیڈر کو اپنا پاکستان کے لیے فخر سمجھتے ہیں بھائی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈر تو ایک ہی دیکھا ہے وہ عمران خان ہے اور جو اس کو جیل میں رکھا ہوانا یہ صرف ڈالر لینے کے لیے کہ ہم ستنے دن انتر رکھیں گے اتنے میں زیادہ ڈالر ملیں گے ان کو ڈالر نہیں ملیں گے ان کو جتیوں ملیں گی اور وہ جتیوں جو نا اب تیار ہو رہی ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کا قصور کیا ہے یہ قصور ہے کہ فرکستان کو اس نے ازاد کروایا اب اس کا اگلا قصور کیا ہونے والا تھا اس نے کشمیر کو ازاد کروانا تھا ٹھیک ہے اب اس کے بعد پاکستان کو اوپر لے کے جانا تھا اس نے عزت ہر ملک میں عزت ہے کیوں کہ کس وجہ سے تھی عمران خان کی وجہ سے اب یہ دیکھیں نوں یہ علاج کروانے کے واپس آیا یہ کیوں آیا علاج کروانے کے لیے تو وہاں گیا یہ مال کٹھا کرنے کے لیے پاکستان آیا اچھے سر آپ بات ویسے بڑی عجیب ہے ہمارے ملک سے بہت زیادہ لیبر مزدور جاتے ہیں بیرون ممالک کام کرنے کے لیے کہ پاکستان میں اتنی انکم نہیں ہے تو یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں سر کہ پاکستان میں وہ کمانے آتے ہیں یہ نواز شیف کیوں آیا کیوں ہے اس کو اور کسی ملک میں کرپشن ہو رہی سکتی وہ کرپشن سے پاکستان میں ہو سکتی ہے بچے اس کے دیکھیں باہر علاج اس کا باہر اس کی میٹنیں باہر ارے اللہ کے بندوں جس بندے کے بولنے دس میٹ بولنے کے اوپر پوری دنیا سے پاکستانی لوگ اس کو کروڑو روپے دے دیتے ہیں وہ یہ یہ کیا کیس ہے یہ کوئی کیس ملیا یہ کیس نہیں ملیا یہ صرف اور صرف یہ جو سازش گیا نا وہ جو سیفر تھا وہ کیکہ تھا وہ سم نے آ گیا اور جو عدالتی نظام ہے ہمارا اس نے جو نواز شیفی کوبی یہ جو بیٹا وہ نیب کے اندر وہ بشیر قسائی نہیں نہیں بشیر قسائی میں اس کو کہتا ہو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی اس بشیر قسائی کو دیکھتے ہو مجھے دس پندرہ سالوں اس کی کوئی ٹائیمنٹ کا ٹائم ہے یہ نہیں ہے اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے یہ جو نیب کس نے بنایا تھا آپ سب کو پتا ہے نیب کس نے بنایا تھا اب بھی آج آج کے دن جو خان صاحب جو اندر ہے وہ نیب کے کیس میں یہ سیفر کدھر گیا وڑ گیا جی دوبارہ گرفتاری ہوگی وہی نا گرفتاری کیا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے عمران کو باہر آنے دو یہ دیکھ رہے ہیں پانچ مند میں یہ لوگ زندہ دار زندہ دار یہ وہ کہ میرا تلق ازاد کشمیر سے آئے اور میں صرف اور صرف ایدر اس جیسے ہوں میں الفن آپ کو کہتا ہوں میں خان کی ابھی رہائی ہوں اور میں اڈیالہ جیل پہنچوں سبر دست ہوگے سر آپ کس لیڈر کو کس لیڈر ایک منٹ کس لیڈر پر فخر کرتے ہیں سر لیڈر ہے ایک باقی ہیں پولیٹیشن باقی ہیں پولیٹیشن جو سیاسی مفادات کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں اپنی جائداتیں بناتے ہیں مال و مطا بناتے ہیں لیڈر ہے صرف ایک عمران خان نواز شریف لیڈر نہیں ہے سر نواز شریف اگر وہ لیڈر ہوتا تو وہ لیڈ کرتا وہ ڈیل نہ کرتا وہ ڈیلر ہے ڈیل کر کے گیا تھا ڈیل کر کے آیا ہے نواز شریف کا عمران خان کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں بلکہ اس وقت پاکستان میں صرف ایک ہی لیڈر ہے اور وہ ہے عمران خان اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے زبردست ہو گیا کس لیڈر پر فخر کرتے ہیں عمران خان کیوں مجھے وہ پسان دے بھی سکھا کیوں پسان دے وہ بندہ گھڑ ہے زبردست ہو گیا سر سر میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گا اس کے لیے میں ایک جواب دینا چاہتا ہوں یہاں کوئی ایک نوجوان تھا وہ کہہ رہا تھا نواز شریف کے والے سے میں اس کو حقیقت اور میں الفیہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک ذرا جھوڑ نہیں ہے اللہ علی اللہ محمد رسول اللہ کا کہتا ہوں دوزار ایک دوزار دو کا واقعہ ہے میں سعودی ارم میں تھا جدے میں تھا تو میں اپنے جو کامپنی تھی اس سے بھاگ کے چلا گیا اپنے رشداروں کے پاس وہاں مجھے پتا چلا کہ میاں محمد نواز شریف کی کامپنی ہے سٹیل میل تھی اور کامپنی اس کی اس کا میار اچھا تھا تو اس کا جو گھر کا ڈرائیور تھا وہ ہمارا ایک جاننے والا تھا انایت نام تھا اس کا اگر میاں نواز شیف تک میرا پیغام جاتا ہے تو اس کو پتا ہوں اس کے گھر کا ڈرائیور تھا اس کا نام تھا انایت مشمیر کا تھا وہ تو میں نے وہ میرے ہمارے دریائش میں آیا تو میں نے کہا آپ ایک لیٹر دے دو کہ یہ اس کی کامپنی جو ہے وہ امیر کے ساتھ ہے ان کا کونٹیکٹ ہے تو لیٹر دے دو میں اس کے ساتھ تنازل کروا ہوں مزدوری کروں گا ایز پاکستانی تو یقین کریں اس کی بیگم اللہ ان کی مرفض کرے بیگم کو اس نے ریکویسٹ کی کہ میرا کا اپنا عزیز ہے رشدار ہے اس کے لیے ایک لیٹر دے دیں آپ تاکہ آپ کی کامپنی میں اس کو لے گیا ہوں لیکن یہ ظالم اس نے بندی لگائی بھی تھی پاکستانیوں کے لیے اور یہ انڈیا سے بندے لے گیا ہے اور بارہ سو ریال تنہا دے رہا تھا انڈیا والوں کو اور پاکستانیوں کو چند بندے سے رکھے آزار حال پہ اور اسی طرح پھر میں دبئی میں گیا دبئی میں گیا یہ خان صاحب کی آپ نے بات کیا وہاں کہا ایک ملواری تھا انڈیا کا اس کا زبان نہیں آ رہی تھی میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا ٹیکسی تھی اس کی تو مجھے بیجدہ پوچھتا کدھر کے ہو میں پاکستان کا ہوں یعنی وہ پورے اردو نہیں سمجھ رہا تھا کہتے ہیں آپ خان کو مانتے ہو میں نے ویسے اس کو مزیعہ کہا میں نہیں مانتا اس نے بولا پھر پاکستانی نہیں ہو تو خدا کی قسم میں اس کو دو دہوں مل کے آئے ہوں جیسے اس نے تعریف ہیں کہ یہ خان صاحب کہا لیں کہ اس کو پوری زبان نہیں آ رہی تھی تو اس لیے آپ کہتے ہو کہ آپ کا کیا خاخر ہے مجھے چھو وہ انڈیا کا ملواری ہے اس کا زبان نہیں آتی ہے اور پھر یہ سعودی ہو گئے یہاں ہمارے پاس مصری آئے ہیں مصری انہوں نے کہا خان زندہ آباد یعنی دنیا کا کوئی ملک میں آپ ان لوگوں سے پوچھے ہیں تو ہمارے کے لئے تو یہ ایک نعمت ہے نعمت سے کم کوئی چیز نہیں ہے یہ خان صاحب بہت شکریہ سر تینکیو جزاک اللہ سر جی بیٹا آپ کس کو پسند کرتے ہیں عمران حان اچھا یہ کس لیڈر پر فخر کرتے ہیں آپ عمران حان کیوں کوئی ریزن بتائیں کیونکہ وہ اس ملک کو صحیح چلا رہا ہے مطلب وہ بچارے کو جیل میں اسی طرح ڈال دی ہے نہ اس کا کوئی قصور ہے تو عمران نواز شریف وہ لندن بیٹھا ہوئے نہیں نواز شریف صاحب آ گئے ہیں بڑا شاندار استقبال کیا گیا ہے آئے ہیں واپس چلے گئے ہیں کیا کیا ہے اس میں کیا گیا با آیا ہے میٹنگ کیا واپس چلا گئے اگر آپ کا ووٹ ہو تو ووٹ کس کو دیں گے عمران حان کو دیں گے زبردست ہو گیا ناظرین اپنی دعاوں میں یاد رکھیں فرحاد خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نکہ بان